اپیسوڈ کی شٹارٹنگ میں پری اور وین کو پنیسمنٹ مل رہی تھی وین پری کے بہت قریب چلا گیا تھا پری جب آنکھ کھول کر دیکھتی ہے وین کو اتنے پاس میں دیکھ کر وہ شوق تھی دونوں پنیسمنٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں پری وہاں سے جا رہی تھی وین اس کے پیچھے جاتا ہے اور کہاں جا رہی ہو پوچھتا ہے وہ کہتی ہے میں مودھ ہونے کے لیے جا رہی ہوں بھلے ہی ہمارے مودھ ٹچ نہیں ہوئے لیکن میں پھر بھی مودھ ہونا چاہتی ہوں بول کر چلی جاتی ہے راتی وین کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم پری کو ایسے کیوں دیکھ رہے تھے جیسے کہ تم اس کے لبھر ہو وین اسے آنسر نہیں دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے انتھرن وین کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تم پری سے پیار کرتے ہو سب بھی ایک ایک کر کے اس سے کوششنز پوچھ رہے تھے پر وہ اس سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے اور وہاں سے جا رہا تھا انتھرن اسے کہتا ہے تم میرے ساتھ میں اس لیے بیٹ لگائے تھے کیونکہ تم ڈرتے ہو کہ مجھے پری مل سکتی ہے اگر وین جیتا ہے تو پری کو انتھرن سے دور رہنا ہوگا اور اگر انتھرن جیتا ہے تو وین کو اپنا کار اسے دینا ہوگا وین کہتا ہے تم گلت سمجھ رہے ہو میں تم سے ہارنا نہیں چاہتا ہوں اور مجھے میرا کار تمہیں نہیں دینا ہے اس لیے میں پری سے اچھے سے ٹریٹ کرتا ہوں تاکہ وہ میرا پیسہ ایکسپٹ کرے انتھرن اس کے بعد پر بلیپ کر لیتا ہے اور وہ بھی بیٹ جیت کر وین کا کار اور پری کو پانا چاہتا تھا وین کی ممی اس سے کال کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تم پری کے ساتھ میں ہو وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اور پری کو پریشان نہ کرنے کیلئے کہتا ہے یہ سن کر اس کی ممی بہت گزے میں تھے اور وین کو اس سے دور رہنے کیلئے کہتے ہیں ورنہ پری کے ساتھ میں اچھا نہیں ہوگا وین پوچھتا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ پری کو ٹیچ مت کرنا اس کی ممی کہتا ہے اگر تم پری کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ابھی گھر واپس آنا ہوگا ورنہ یہ مت کہنا کی میں تمہیں ورننگ نہیں دی تھی بول کر فونٹ کٹ کر دیتے ہیں وین کی ممی اپنے آدمیوں کو وین کے پیچھے لگا دیئے تھے اور ان سے کہتا ہے جیسے بھی کر کے میرے بیٹے کو واپس لے کر آو ان تھن پری کے ساتھ میں گھوم رہا تھا یہ دیکھ کر وین جلس ہو رہا تھا راتی وین سے ملنے کیلئے جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے وین پری کو دیکھ رہا ہے یہ دیکھ کر وہ سیڑ ہو جاتی ہے ایک لڑکی پری کے پاس جا کر اسے ایک نوٹ دیتی ہے اور چلی جاتی ہے وہ نوٹ کھل کر دیکھتی ہے اس میں لکھا تھا مجھ سے ملنے کیلئے پاس والے ہوتل میں آو اور نیچے وین کی ممی کا نام لکھا تھا پری وہاں سے جلی جاتی ہے وین پری کو کہیں جاتے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے جانے والا تھا راتی اسے روک کر کہاں جا رہا ہے وہ پوچھتی ہے پر وہ اسے بینا بتا کر جا رہا تھا پھر بھی راتی اسے روکتی ہے تو وہ کہتا ہے تم مجھے پریشان کرنا بند کرو بول کر جلا جاتا ہے پری وین کی ممی سے ملنے کیلئے گئی تھی وہاں پر وین آ جاتا ہے اور پری اسے پوچھتا ہے تم کس سے ملنے کیلئے آئی ہو پری اسے یہاں سے جلے جانے کیلئے کہتی ہے پر وہ نہیں جاتا ہے وہاں پر وین کی ممی کے بوڈی گارڈ آ جاتے ہیں اور وین کو پکڑ کر گھر لے جا رہے تھے پری انہیں روک کر پوچھتی ہے اس کے ممی مجھ سے ملنا چاہتے تھے تو یہ کیا ہے وہاں پر اور ایک بوڈی گارڈ آ جاتا ہے اور پری کو پکڑ کر اپنے ساتھ میں لے کر جنا جاتا ہے انتھن جب وین کو ایسے دیکھتا ہے تو وہ اس کا ہیلپ کرنے کیلئے آ جاتا ہے اور دونوں بوڈی گارڈ سے فائٹ کرتے ہیں وین پری کو بجانے کیلئے جلا جاتا ہے اور پری کو ڈھونتا ہے پر وہ اسے نہیں ملتی ہے بوڈی گارڈ پری کو اٹھا کر لے رہا تھا تب ہی اسے وین کی ممی کال کرتے ہیں اور پری سے بات کرانے کیلئے کہتے ہیں پری جب ان سے بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں تم وین سے دور رہو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا پریوں نے سنانے لگتی ہے اور کہتی ہے آپ کس طرح کی انسان ہیں آپ کو اپنی پرابلم کو سولد کرنا چاہیے کیونکہ آپ ہی ایک پرابلم ہے آپ سب بھی پرابلم کی کارن ہیں یہ سن کر وین کی ممی بہت گزے میں تھے اور اسے کہتے ہیں تم مجھے سکھانے کی کیسے حمد کر سکتی ہو اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تم میرے خلاب جانا چاہتی ہو تب ہی وہاں پر وین آ جاتا ہے اور وہ فون لے کر کہتا ہے میں آپ کے خلاب جا رہا ہوں آپ پریے کو پریشان کرنا بند کرو بول کر فون کٹ کر دیتا ہے اور بوڈی گارڈ سے پریے کو چھوڑنے کی لیے کہتا ہے پر وہ پریے کو نہیں چھوڑ رہا تھا اور کہتا ہے تمہاری ممی ہمیں آرڈر دیئے ہیں ہم اس لڑکی کو نہیں چھوڑ رکھتے ہیں تم کو بھی میرے ساتھ میں آنا ہوگا بول کر پریے کو اپنے ساتھ میں لے کر جا رہا تھا پر وین اسے لے جانے نہیں دیتا ہے اس لئے بوڈی گارڈ اسے ایک لاتھ مارتا ہے اور پریے کو اپنے ساتھ میں لے جا رہا تھا پریے بوڈی گارڈ کو مارتی ہے اور وین کو اپنے ساتھ میں لے کر جا رہی تھی آگے میں اور دو بوڈی گارڈ آ جاتے ہیں وین ان سے فائٹ کرتا ہے اور دونوں وہاں سے بھاگ کر چھوپ جاتے ہیں بوڈی گارڈ سونے ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں اور وہاں سے جلے جاتے ہیں وین پریے کی ہاتھ پکڑا ہوا تھا پریے اپنے ہاتھ چھوڑا کر وہاں سے جا رہی تھی وین اسے روک کر اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور مت ہی لو کہتا ہے اگر وہ لوگ نہیں گئے ہوں گے تو ہمیں ڈھونڈ لیں گے وین اس کے اتنے کلوش تھا اس لیے پریے اس سے دور جا رہی تھی اسے انکنفٹیبل فیل ہو رہا تھا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے وین اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے روک کر اس کی بات پہلے سن لینے کیلئے کہتا ہے پر وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی اور مجھے جانے تو بول کر اپنی ہاتھ چھوڑا رہی تھی وہ انبیلنس ہو جاتی ہے اور دونوں نیچے گر جاتے ہیں اور بے ہو سو جاتے ہیں پریے جب جاگتی ہے وہ وین کو جگھاتی ہے دونوں کو چھوٹ لگی تھی اور دونوں اتنے بڑے جنگل میں کھو گئے تھے اب وہ لوگ کیسے واپس جائیں گے سوچ رہے تھے تب ہی وین کا فون بچتا ہے وہ جب فون چیک کرتا ہے تو یہ اس کا الارم تھا اس سے کسی کا بھی کال نہیں آیا تھا وین اور پریے نہیں مل رہے تھے اس لئے سب بہت ٹینشن میں تھے پریے اور وین جب واپس جانے کیلئے رستہ دھون رہے تھے انہیں وہاں پر ہاتھی آنے کا آوات سنائی دیتی ہے پریے ہاتھی کا آوات سن کر ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ رہی تھی پر وین وہی پر سٹچو کھڑا تھا وہ وین کے پاس جاتی ہے اور اسے یہاں سے چلنے کیلئے کہتی ہے اور دونوں وہاں سے بھاگ کر چھپ جاتے ہیں وین بہت ڈر رہا تھا دونوں وہاں سے کہیں جاب بھی نہیں پاتے ہیں اور رات میں وہی پر رہتے ہیں وین بہت ڈر رہا تھا پریے وین کو اور بھی ڈرانے کیلئے کہتی ہے ہاتھی پھر سے آ رہے ہیں وین یہ سن کر بہت ڈر رہا تھا پریے اس کا مجاک اڑانے لگتی ہے اور وہ ہنس رہی تھی وین پوچھتا ہے تم میرا مجاک اڑا رہی تھی وہ ہاں کہتی ہے سب ہاتھ ہی چلے گئے اور اسے پھر بھی ڈرانے لگتی ہے تو وین ڈر سے اسے پکڑ لیتا ہے پری کہتی ہے میں تو بس مجاک کر رہی تھی وہ اسے چھوڑ دیتا ہے دونوں کو اور ایک اینیمل کا ساؤنڈ سنائی دیتا ہے تو دونوں ڈر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں اور انبیلنس ہو کر نیچے گر جاتے ہیں پری کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آج رات سونے کے لیے جگہ ڈھونڈنی چاہیے وین ہاں کہتا ہے اگر ہم یہی پر رہیں گے تو ہاتھی پھر سے واپس آ جائے گا پری اٹھتی ہے اور جا رہی تھی اس کی پیر میں چھوٹ لے گی تھی اس لیے وہ چلنے ہی پا رہی تھی وین اس کی پیر چیک کرتا ہے اور کیا تمہیں درد ہو رہا ہے پوچھتا ہے وہ ٹھیک ہے کہتی ہے پھر بھی وین اسے اٹھاتا ہے اور دونوں کے رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں وین اس کی بہت کیر کر رہا تھا دونوں کو رہنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے اور دونوں وہیں پر سوتے ہیں رات میں بہت ہوا چل رہی تھی اور وین کا ٹی شٹ کھو گیا تھا پری وین کو جگہ کر بتا دی ہے تمہارا ٹی شٹ نہیں مل رہا ہے پری جب وین کا بوڈی چیک کر دی ہے تو اسے بخار تھا وہ پری کو ہگ کر لیتا ہے پری پوچھتی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے تم بس ایسے ہی رہو میں تمہارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کروں گا وہ بیمار تھا اس لیے پری اسے کچھ بھی نہیں کہہ دی ہے اور ایسے ہی رہ دی ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تھائنک یو فور واشنگ